اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈراما سیریل بے لگام کے بارے میں ساجی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں قاسم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ میرے سامنے شرمندہ ہوں میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ کے بیٹی جو رمشاہ ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے ساجی صاحب کہتے ہیں کہ شاید ابھی آپ ساری حقیقت نہیں جانتے ہیں اگر آپ میری بیٹی کے سارے حقیقت جانیں گے نا تو شاید آپ اسے ناپسند کرنے لگیں قاسم صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فنان ہے نا وہ جانتا ہے رمشاہ اور اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو ساجی صاحب تو حقا بھقا رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کہا آپ نے قاسم صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہی حقیقت ہے ویسے تو فنان کا رشتہ میں نے علیزے کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ علیزے اور فنان کی جوڑی سے ہی رہے گی کیونکہ جو خوبیاں رمشاہ میں ہیں شاید وہ مجھے کسی اور بہوں میں نہ ملیں اور رہی پھر ساجی تمہاری بات تم نے اپنی بیٹی کے پرورش جو کی ہے نا وہ اس کے لباس سے ہی نظر آتی ہے میں فنان کا رشتہ مانگتا ہوں تم سے اگر تم انکار نہ کرو تو نیکسین میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا یہاں پر شانی کہتا ہے کہ بہت خوب بابا وہاں پر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ساجید تایابو نے اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا یہاں مجھ سے چھوٹی سی گلتی کیا ہوگی آپ سب لوگ تو میرے دشمن بن بیٹھے ہیں انور صاحب کہتے ہیں کہ یہ گلتی نہیں ہے تم نے جو کیا ہے یہ بہت بڑا کام تھا شانی لیکن ایک بات یاد رکھنا جو تم نے کیا ہے نا تو یہ تم مت سمجھنا کہ تمہاری بہن کی بھی ایسے ہی عزت ہوگی شانی کہتا ہے کہ بابا بس کر دے رمشاہ بھی اتنی شریف نہیں ہے آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں تو چلو ٹھیک ہے میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں انور صاحب کہتے ہیں کہ شانی اب بات ختم ہو چکی ہے اور تم بھی بات کو ختم کر دو اور اتنا کامیاب ہو کر دکھاؤ کہ اگر کل کو بھائی صاحب ہمیں گھر سے نکالیں تو ہمیں اس طرح دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑیں تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ